چیف ایگزیکیٹیو آفیسر محکمہ میسپل کونسل پونچ محمد یاکوب کی زیر سر پرستی آج جو محکمہ کے تمام ملازمین پریڈ پارک پونچ میں ایک مقصود صفائی مہم چلا کر یہاں پورے ایریا کو صاف کیا اور عوام کو شعور بیدار کیا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اپنے ایریا کو صاف ستھرہ رکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اہم ضروری ہے اس موقع پر چیف ایگزیکیٹیو آفیسر محکمہ میسپل کونسل پونچ محمد یاکوب نے عوام کو شعور بیدار کیا کہ اپنے ایریا میں صفائی ستھرہ رکھنا ہمارا اہم فریضہ ہے اور اس کے لیے جہاں محکمہ میسپل کونسل کے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ لگاتار اپنی خدمات اور فرائز کو انجام دے رہے ہیں تاہم عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ محکمہ کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کرے ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنا عوضہ سمالا اس کے بعد جب انہوں نے یہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا حالکہ محکمہ میسپل کی جارب سے اس پارک میں تقریباً دس فٹ کی دوری پر ڈیسٹ بین لگائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ عوام یہاں پہ اپنے وقت گزارنے کے لیے جب بیٹھتی ہے تو جو کچھ بھی کھانا پینا لے کر یہا یہاں پہ آتی ہے یعنی کہ اگر کوئی چیپس وغیرہ یا کوڑنگ وغیرہ کی بوتیں یہاں پہ لاتے ہیں تو انہیں یہاں پہ ڈیسٹ بین میں ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ گندگی کے امبار لگ جاتے ہیں انہوں نے آج بازات خود یہاں ایریا کی صفائی ستھرائی کر کے عوام کو یہ مخصوص پیغام دیا کہ صفائی ستھرائی کرنے سے کوئی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے یا اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلک ہمارے ایریا میں صف ستھرائی ہوگی تو ہمیں سو قسم کی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی محکمہ مشپل کونسل کے چیف ایگزیکیٹیو آفیس اور تمام محکمہ کے صفائی ملازمین اور دیگر ملازمین کی اس کارکرگی پر عوام کی جانب سے بھی ان کی ستائش کی گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے سردار سرجید سنگھ نے محکمہ مشپل کونسل کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر محمد یاکوب کو مبارک بات پیش کی کہ جب سے انہوں نے یہاں کا ع بودہ سنوالہ انہوں نے یہاں کی صفائی ستھرائی کو بڑاوات دینے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جس کے لیے عوام ان کو مبارک بات پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی جو محکمہ مشپل کونسل کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسران رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی خدمت گزاری الفرائز کو انجام دینے میں کوئی بھی کتاہی نہیں بڑتی ہے لیکن عوام کی جانب سے ان کے ساتھ بہت کم تعاون دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ مشپل کونسل کے صفائی ملازمین کے ساتھ اپنا برپور تعاون کریں تاکہ اپنے ایریا کو بھی صاف ستھرہ رکھا جا سکے اور اپنا ماحول صاف ستھرہ رکھنے سے جو ہے کئی قسم کی بیماریوں سے بھی نجات مل پائے گی مزید سلسلہ میں بات کرتے ہوئے عوام نے کس طرح سے محکمہ مشپل کونسل کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر محمد یاکوب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دی ہے کیا کہنا تھا ہم کا آئی سنتے ہیں انہی کی زبانی دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی سیو صاحب کا کام جو ہے وہ بولتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک بائٹ دی تھی کہ جیتا بہون گلی کا جو ایک ڈرین تھی وہ اتنی گندی تھی کہ آدمی کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے وہاں پہ کام اپنے شروع کر رہا تھا تو میں نے اس وقت بھی ان کی تاریخ کی تھی اور وہ تاریخ پہ قابل ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سیو صاحب آئے ہیں وہ اچھے تھے کام کر رہے تھے لیکن کیونکہ ان کے پاس مین پاور جو ہے وہ بہت کم ہے اور جو کچھ پہلے ان کے پاس مین پاور تھی ان میں سے بھی کچھ لوگ ریٹیر ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اس وقت کوئی بھی اتنی زیادہ مین پاور نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا آج بھی میں نے دیکھا کہ سیو صاحب جو ہیں وہ خود ہی اپنے ملازمان کرمچاریوں کو لے کر پریڈ گرونڈ میں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہونے صفائی کروائی ہے اور اس کے علاوہ جب میں یہاں کھوڑی نار کی طرف آج گیا ہوں تو کھوڑی نار جو یہ وارڈ نمبر آٹھ میں ایک بہت بڑی ڈھینڈ ہے وہاں پہ اتنا ہی گندگی تھی کہ وہاں سے گزرنا جو تھا وہ مشکل تھا اور اتنی سمیل آتی تھی کہ میں کہہ نہیں سکتا اور آج میں نے ویسے ہی ادھر چکر لگایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ صفائی کرمچاری جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ سیو صاحب کے آنے سے جو ہے انچ میں کافی صفائی ستھرائی کا جو محول ہے وہ بن رہا ہے اور ہر جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کرمچاری جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ مونسپلٹی کے چیئرمنٹ صاحب اور دیگر افراد جو ہیں وہ اس طرف دھیان دے رہے ہیں اور صفائی ستھرائی کا جو کام وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ کورڈنار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ صفائی کرمچاری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ مونسپلٹی کی جو گاڑی تھی جو کچھرہ اٹھانے والی گاڑی ہے وہ بھی اس ایرے میں چکر لگا رہی تھی لیکن جو لوگ ہیں وہ اس طرف دیار نہیں دے رہے ہیں اور نالے میں ہی اپنا جو کورا کرکٹ گھر کا ہے وہ وہاں پہ پھینک رہے ہیں میں ان لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنی طرف سے یہ صفائی ستھرائی کا یہ ہمارا اپنا گارہ ہے اپنا شہر ہے اس میں جو گندگی ہے وہ نہ پھلائیں اور مونسپلٹی کی جو گاڑی آتی ہے اس میں جو کچھرہ ہے وہ اپنے گھر کا کچھرہ جو ہے وہاں پہ ڈالیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل پہ لوگوں کے جو ہے وہ سمجھیں گے اور جو کچھرہ ہے گھر کا وہ مونسپلٹی کی گاڑی کے آنے پر اس میں ہی ڈالیں گے موسیقی